سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے حدیث پانک میں آیا اللہ کی رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب لوگ زکاہت کو تاوان سمجھنے لگے بادشاہ کیا جو ٹیکس دیتے ہیں تو وہ ٹیکس دینا لوگوں کو برا لگتا ہے اچھا نہیں لگتا حکومتوں کو ٹیکس دینا لوگ خوشی سے کوئی نہیں دیتا خوشی سے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب زکاہت کو لوگ تاوان سمجھیں گے تاوان اس وقت میری امت پر مصیبتیں ایسے برسے گی جیسے کالی رات میں جب بادل امت آتے ہیں تو کیسے چھما چھم بارش برستی ہے زوردار ویسے میری امت پر مصیبتیں آئے گی یعنی بارش قطرے نہیں مسلسل ٹپکتے رہتے ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد تو ایک مصیبت ختم نہیں ہوگی تو دوسری دوسری نہیں تو تسری تسری نہیں تو چوتی دیکھ لیجئے چار چار مہینے کاروبار بن کر سکتے ہیں لیکن ڈھائی پرسنٹ زکاة نہیں نکال سکتے لاکھوں لاکھ روپیا لوگ لے کر بھاگ جائیں زکاة نہیں نکالیں خوشدلی سے نہیں نکالیں زکاة نکالنے کی برکت کیا ہے زکاة نکالنے کی برکت یہ ہے کہ اگر تم زکاة اپنی پوری پوری نکالو خوشدلی کے ساتھ خوشدلی کے ساتھ اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کرے مال میں اضافہ کرے ایک حدیث پاک ہے ایک شخص تھا حضرت سلمان علیہ السلام سے بہت محبت کرتا ہے ماں آپ کی جگہ سلمان علیہ السلام کے والد حضرت دعود علیہ السلام سے بڑی محبت تھی سلمان علیہ السلام کے والد دعود علیہ السلام سے بڑی محبت تو دعود علیہ السلام سے محبت کا اس کا عالم یہ تھا کہ جس دن وہ دعود علیہ السلام کو دیکھ نہیں لیتا اس کو چین نہیں ملتا تھا تو وہ ہر دن آتا تھا سلام کرنے کے لئے یعنی اس کا معمول تھا کہ وہ دن میں آئے گا نہیں آسکے گا تو سونے سے پہلے ایک مرتبہ وہ دعود علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کے لئے ضرور آزی رہو گا سوئے گا نہیں ان کو دیکھے بغیر یا تو رات میں یا تو دن میں چوبیس گھنٹے میں ایک بار دعوت علیہ السلام کی زیارت اس کے لئے لازم تھی ایک دن اس کے شادی ہو گئی اب شادی کا دن تھا تو ہر دن آتا تھا سلام کرنے کے لئے شادی کے دن تو آنے ہی تھا تو اس نے روزانہ کے معمول کی طرح شادی کی مصروفیات کے بعد بھی وقت نکال کے حضرت دعوت علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا شادی کا سلام کر دولہ بن گیا تو شادی کا سلام کرنے کے لئے حسن اتفاق کہ جس دن وہ دولہ سلام کرنے کے لئے آیا اسی وقت حضرت دعوت علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ملک الموت موت کا فرشتہ جناب اسرائیل علیہ السلام وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے تو دعوت علیہ السلام بھی اس سے پیار کرتے تھے جب وہ محبت کرتا تھے تو آپ بھی اس سے محبت کرتے تھے بہت پرتپاک انداز سے ملے اور اس کو رخصت کیا تو حضرت اسرائیل نے ملک الموت نے پوچھا یہ کون ہے کہ یہ میرا بڑا پیارہ ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اتنا محبت کا معاملہ اس کا کہ جب تک سلام کرنے لیتا ہے جب تک سوتا نہیں ہے اس کا معمول یہ ہے اور آج اس کی شادی ہوئی ہے کہا دعوت اس کی زندگی کے صرف چھے دن باقی رہ گئے اس سال میں جن لوگوں کی روح قبض کرنے کا مجھے حکم ملا ہے اس میں سیکھ یہ بھی ہے بچ چھے دن کے بعد مجھے اس کے گھر جانا ہے کیونکہ حضرت ملک الموت ایک دن میں تین سو ساٹھ مرتبہ ساری لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں ایک دن میں تین سو ساٹھ بار سب کو دیکھتے ہیں اس کا وقت یہ نام اس کا ہے میری فیرست میں اس کا نام ہے ایک دن میں تین سو ساٹھ بار موت ہمیں دیکھتی ہے اور ایک جملہ یاد رکھنا یہ حضور گوث پاک کا قول ہے موت سے پہلے نہیں مرو گے کیونکہ موت انسان کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے موت انسان کی زندگی کو بچاتی ہے موت انسان کی زندگی کو محفوظ رکھتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو مارنا تو موت ہی نہیں ہے موت کسی بہت اس کو کوئی نہیں مارسا تو جب موت ہی نہ آئے گی تو آئے گا کون؟ بات یہ ہے مارنا کس نے ہے؟ موت اور وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے خلق سے موت سے بے فکر ہو جاؤ اور الحمدللہ مسلمان کتنا بھی کنے گار ہیں لیکن کہیں نہ کہیں موت سے بے فکری ہے کیونکہ اوروں کو خوف یہ ہے کہ مریں گے تو کہاں جائیں گے اور ہمیں اتمنان ہے مریں گے تو جندگ میں جائیں گے اوروں کو مرنے کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس لیے وہ حق بڑائے ہوئے ہیں بڑا ہنگامہ ہا ہا کار مچا ہوئے کہ مریں گے تو کہاں جائیں ہمیں اتمنان ہے اور ہمیں تو اور ہی زیادہ ہم ولیوں کے ماننے والے صوفیہ ہمیں تو زیادہ اتمنان ہے آشقان رسول کو زیادہ اتمنان ہے کیوں؟ حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم اور فارسی میں کہا گیا ہے صد شکر ہستے میانے دو کریم میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں دو کریموں کے درمیان ہوں میں نے مر کے جانا کہاں ہے دو کریموں کے درمیان جانا ہے دو کریموں کے درمیان جانا ہے حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم اور کیسے کریم ہیں ماؤں کی محبتیں گھٹنے جہاں ٹیک دیتی ہے اس سے آگے اور کروڑوں درجہ آگے اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے اور مومن کی قبر تو جنت کے باغوں میں سے باغ اس لئے موت سے بے فکر ہو جاؤ لیکن بے فکر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ احتیاط ختم کر دو یہ نہیں احتیاط بھی باقی رکھو اور موت کا ٹینشن چھوڑ جب آنا ہے تو بھائی اس سے پہلے کبھی نہیں آئی موتی زندگی کی محافظ ہے ایک دن میں تین سو سانٹھ بار چیرہ دیکھتے ہیں حضرت ملک الموت تیرا وقت آیا کیا تو حضرت دعوت علیہ السلام سے کہا کہ چھے دن کے بعد جانا ہے اس کے گھر حکم اللہ کا روح نکالنے کے لیے بڑا افسوس ہوا لیکن کہے کیا سکتے ہیں کرنا کیا تھا اللہ کا حکم ہے ٹھیک ہے کوئی بات بھی پھر وہ شخص آتا جاتا رہا ان چھے دن میں حضرت دعوت اس کو بڑی حسرت سے دیکھتے ہیں چھے دن کا دولہ چلا جائے گا ایسے ہی نہ کہ دولہن کے ہاتھ کی مہندی بھی نہ مٹے گی اور اس کا سوہا گجڑ جائے گا لیکن چھے دن بھی چلے گئے حتیٰ کہ سات مہینے بیٹ گئے چھے دن تو گئی گئے وہ انتقال نہیں وہ مرا نہیں سات مہینے بیٹ گئے اس درمیان میں حضرت ملک الموت آئے نہیں سات مہینے کے بعد آئے سات مہینے کے بعد آئے تو انہوں نے پہلا سوال یہی کیا آپ تو کہہ رہے تھے چھے دن میں مرے گا سات مہینے ہو گئے نہیں مرا بھی تک کہاں ہاں ظاہر سی بات ہے اللہ کا معصول فرشتہ جھوٹ کب بل سکتا فرشتوں میں رسول ہے وہ فرشتوں میں رسول ہے حضرت جبریل حضرت میکائل حضرت اسرائیل حضرت اسرافیل یہ لوگ رسول فرشتے ہیں بہت شان والے لوگ ہیں یہ معمولی لوگ نہیں ہیں ان کی بڑی عزمت اور بزرگی ہے معصوم ہیں بولو معصوموں میں معصوم ہیں فرشتوں میں فرشتے فرشتے بھی ان کا احترام کرتے تو کہاں میں نے جو کہاں وہ تو سچ ہی تھا کافر ہوا کیا مجھے بتا کہاں حضرت جب وہ آپ کے گھر سے نکلا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ آج میری شادی ہو گئی ہے شادی تو ہو گئی لیکن میں نے زکاة جو دینی تھی اس میں سے کچھ باقی رہ گئی تھی زکاة میری میری زکاة جو دینی تھی وہ کچھ باقی رہ گئی تو رستے میں اس کو ایک گریب ملا تو بکیا وہ زکاة کی رکم اس نے اس گریب کی جھولی میں ڈالی اس کے چھے دن بچے تھے شادی کے لئے سلام کرنے آیا تھا زکاة باقی تھی شادی کا دن تھا شادی کی خوشی میں سوچا بھئی زکاة سے بھی سبگدوش ہو جاؤں ذمہ داری سبگدوش ہو جاؤں تو جتنی زکاة کی رکم بچی تھی وہ گریب کی جھولی میں ڈالا آگے بڑھ رہا تھا گریب نے کہا اللہ تیری عمر بڑھا دے اس گریب نے کہا اللہ تیری عمر بڑھا دے کہا کہ اے اللہ کے نبی دعود اس کی چھے دن کی عمر اللہ نے اس گریب کی دعا کی برکت سے جس کی جھولی میں زکاة پڑی اللہ نے چھے دن کو ساٹھ سال کر دیا اور ساٹھ سال کرنے کے بعد مزید خوش ہو کے کہا یہ تو وہ چھے دن کی ساٹھ دعا کی وجہ سے کی دس میری طرف سے اور بڑھاتا ہوں اس طرح اس کی عمر ستر سال کرتا ہوں یہ زکاة کی برکت ہے جن کی جھولیوں میں ڈالتے ہو نا یہ کوئی معمول نہیں آپ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے ایک سکنڈ نہیں بڑھا ساتھ ڈاکٹروں کو لاکھوں روپیہ دے کر کے ڈاکٹر کی عقاة نہیں کہ وہ ایک سکنڈ بڑھا دے لیکن گریب کی جھولی میں ڈالتے ہو اس کی دعائیں کسی کی چھے دن کی زندگی ساٹھ سال کر دی تھی اور اللہ پھر مزید اس پہ کرم فرما کر کے دس اور بڑھا کے ستر سال اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کی تین دن کی زندگی تیس سال کر دی گئی اور گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کے غریب بندوں کا حق مارنے کی وجہ سے تیس سال کی زندگی تین سال میں سمٹ دی گئی موسیقی موسیقی موسیقی